گردے میں بات کر لیتے ہیں ڈاک صاحب کو وقت کام تھا ڈاک صاحب سے میں نے بہت کوئی سیکھا میں نے بہت سارے ساتھیوں سے سیکھا ہے اچھا میرے پاس گردے کے حوالے سے ناکارہ پان کے حوالے سے ڈاک صاحب میں نے 29.39 کا کیس بھی الحمدللہ اللہ کرامہ سے ٹھیک ہوا ہے بے ہو شوید ہو اچھا میں نے جو دیکھ میں کیونکہ مخصر کا بات کر رہا ہوں جو کام کی دعائیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اوپیم کام کرتی ہے وانیم میں یہ جن کے گردے ڈیلیسز پہ ہیں جو کریٹنینٹ بڑھا ہوا ہے اگر آپ کو اوپیم کی علامات ملنے اوپیم کیسے ہوتا دیکھ اپیمی کا نقشہ ذہن میں لے آئے ہیں جب کریٹنینٹ یوریا بڑھے گا نیٹروجن عمادے بڑھیں گے تو بجارہ ایسے ہی ہوگا اوپیم وانیم دیتے ہیں یقین جانی کمال ہو جی بلس وہ دیتے ہیں مریض کو تھنڈے پانی کے قلب ہے یا تھنڈے پانی کے اس کے یہاں سوجن ہوگی فاسفورس دیتے ماننے میں چار روز بات یہ بھی کمال ہو جائے گی جہاں پیاس موجود نہیں ہیں مریض کا سانس کھولتا جنبی لگتی اپس ٹونڈنٹ میں ڈیلی اے خوراک دے دیں جس سارے کریٹنینٹ گئے وہ نیچے آدھیں گڑا ہرام کرنا کتنی دوئیوں ہوگی مریض کو پیشاب نہیں آرہ اسے گرمی بھی نہیں لگ رہی ہے اپس کی طرح کوپرہ مارکس وانہ میں دینے تین چار روز بات پانچ دعائیوں میں آپ کے بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائے لوگوں کو گردے گواش نہیں کروانا دیں آپ کے لئے دعائیں ہوگی مریض ہوگی ہوں کہتی مشکل ہے یہ سامنے اور اس سے سامنہ تو ہوئی نہیں سکتی یہ اگلیوں پہنے آئیسے اس طرح کسی طور میں پہاڑے پڑا کر دیتے ہیں اور میں نے ایسے ہی کیا ہے وہ آپ نے ڈاک صاحب کو دو منٹ گئے تو میں دیکھ رہا تھا میں نے تین مریض دو منٹ دیکھ لے تھا اس کے ساتھ آپ بیازم لگا دیں ٹیوبر لگا دیں کارسی لگا دیں میڈرینم لگا دیں ٹائی فیڈ رہا ہے تو ٹائی فوڈینم لگا دیں کتنا آسان ہو گیا آگے بڑھے تھوڑا سا شوکر کے بڑے مریض ہیں میں مقصر مجھے جب وقت تھا مجھے کہتے ہیں میرے راستے میں بات ہو رہی تھی شوکر کے بڑے مریض ہیں بڑے لوگ بچارے انسولین پہ ہوتے ہیں تو اللہ نے ایسا کرم کیا ہے میں نے پچھلے دس پندرہ سال میں بہت سارے لوگوں کی انسولین سے جان چھڑائی ہے ایلوپیتک میڈیسن سے جان چھڑائی ہے اور بہت لوگوں کی امپیتی سے بھی جان چھڑائی ہے شوکر تھی ہی گھمتے ہیں تو یہ راست میں بتائی جاتے ہیں کام آئے گا میرے اخروی زندگی میں نیکییں جمع ہوتی جائیں یہ صدقہ جاریے رہے گا میرے لیے سب سے پہلے تو آپ انٹی میزمیٹک میڈیسن دیں گے دیکھیں جہاں خاندان میں شوگر چل رہی تو کونسی دوائی دیں گے کارسینو سینو کارسینو سینو میں اپنے معمول کی بات کروں گا جساتی کے تجربہ مجھ سے مختلف ہو اپنا جانی رکھیں بلکہ اگر کسی کے پاس اس سے بہتر تجربہ ہو اس کے ساتھ میں دو دوائیاں زیادہ تر استعمال کر رہتا ہوں جہاں کھچاؤں موجود ہو بٹھوں میں سون پانو موجود ہو پر یہ اکثر ہوتا ہے کارسینو یہ میں چار روز بار دیتا ہوں جہاں کھچاؤں موجود نہ ہو کمزوری اور گبز اور ایسی کیفیت وہاں پلنگوں پیٹ وننے میں دینے چار روز بار تین دوائیوں ہوگی نا میعازم کارسینو پلنگوں پیٹ اور چوتھی دوائی اس کے ساتھ جس دوائی کی سمٹم آپ کو مریض میں مل رہی ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں آپ فیل ہی نہیں ہوگی رہی ساتھ میں مریض کو کہتا ہوں دو مات آتا آپ کو افاقہ شروع ہو جائے گا شوگر کا اور اس کے بعد ہیستہ ہیستہ انسولین کم ہوتی ہوتی جان چھوٹ جاتی دیکھیں اس کے ساری زدگی ایلوپٹی لینی ہے آپ اسے کہیں سبر کے ساتھ مجھے لوگ پوئیتے ہیں یہ کتنا عرصہ سباہی کھانی پڑے گی میں کہتا ہیستہ مجھے ساری زندگی میں کہتا ہوں مجھ سے سوال جو کر رہے ہوں ساری زندگی والے سے جان چھوٹا دیں گے سبر کر لیں گے جلدی ہے تو وہ کھالیں سبر ہے تو ہمارے پاس آ جائیں یہ شوگر کا پروٹوکول ہے اور یقین یعنی آپ آج شام اگر اپنے کلینک پر بیٹھو تو یہ شروع کر دیں اور پھر لصف حنسانی صاحب آپ کو بتا دینا چھ ماہ میں بھی یہ کام بیاں نہیں ملی ٹھیک ہے لوگ ہمیں پہتی لئے نزل زکام کا عجاج نہیں سا بہت انگلی چیز ہے چلو نزل زکام کی بات آج کل کے موسم میں آپ کے پاس بڑا مریض آئے گا بخار شکار کم آرسینک ویلڈوں نے تھرٹی ملا کے دیتے رہے اپنے ڈیوی فیصد کیس ٹی ہو جائیں گے علامہ دینا نہیں بغیر آمد بھی دے آپ کہیں گے نزل زکام کیلی نہیں بتایا آگے جلتے ہیں گندم کی الرجی کے بڑے کیسے ہیں ایسا ایسا ہی لوگ کہتے ہیں یہ آٹومین ڈیزیز ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی یہ سارے زندگی گندم نہیں کھانی ایسے ہی کہتے ہیں نا جی آج سے آپ گندم کی الرجی کے علاج پہلے میں ساتھی کارے ہوں گے لیکن میں بہت آسام کر دیتا جس طرح شوکر سورینم سورت پیشن کرتی ہے سورینم بڑا کام کرتی ہے اگر مریض دبلہ پتلہ ہے تو ٹیوبر بلینم یہ واننا میں دیتے ہیں دونوں سورینم آپ دس پندرہ روز بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں ٹیوبر بلینم بیس روز روز بعد یہ ریپیٹ کر سکتے ہیں اگر مریض دبلہ پتلہ تمزور ہے خون کی کمی کا شکار لیسی تھیرم سری ایکس بلالامہ دیتے ہیں ہر مریض کو دیتے ہیں آپ کے بہت سارے کیس تو یہی لیسی تھیرم نکال دیتی سورینم اور ٹیوبر کے ساتھ اچھا یہاں بھی آپ الیکزون دیتے ہیں تھارٹی میں سبود بیرشیاں بلالامہ دیتے ہیں آپ کو کیس کی سمجھ نہیں آئی نا الیکزون اور لیسی تھیرم تھیری ایکس دیتے ہیں الیکزون تھارٹی آپ کے کیس نکل جائیں میاز کو لگا دیں ٹیوبر اور سورینم جو بھی ہے آسان ہوگیا نا اگر مریض تو گیسز زیادہ ہیں مریض کا بٹھا سا جسم ہے کام ہے تو آپ لائکو بوڈیم دیتے ہیں تھارٹی میں صبح و شام دیتے ہیں پھر گندم کی لرگی اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گی مریض کے پیٹ میں کیڑے ہیں اس کے یہاں ہلکے بنے ہوئے چہرے میں بچے کے سفیت دھبے سے ہیں آپ اسے سائنہ دیتے ہیں پھر بھی گندم کی لرگی ٹھیک ہو جائے گی یا اتنا آسان کام ہے یہ تو اگلیوں میں گلنے کوئی کہتے ہیں یہ لا علاج ہے میرے پاس ایسے مریض ہے تو چیرہ دیکھا دوسرے لیکھتے ہیں تو چل بار ہو اور مریض پہنچے پندرہ بیس دن کے بعد آپ نے روٹی کھانی روٹی کھاتے ہیں بچے آسان ہے مشکل ہے اور ہومی اور پیٹی سے زیادہ آسان کام ہی کوئی نہیں لیکن یہ کام کرنا پڑتا ہے مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور مطالعہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا نماز کا ٹائم میں ہے نہیں ابھی ہے سر جب ہو کھانا آپ کو کھائیں چھیک ہو لیکن یہ ہو گئی گندم کی لوگی کھانا بھی لگانا ہے چلو میں آپ نے ایک منٹ اور دو منٹ اور گندم کی لوگی کے والے سے ہو گیا شوگر کے والے سے ہو گیا کینسر کا کیس آگیا ہے اچھا کرنا کیا ہے میاز میں لگائیں ہم گھبرا جاتے ہیں یہ کینسر کا کیس آگیا ہے اور نہیں گھبرا نہ میاز میں لگا دیں آپ یہ دیکھیں کینسر کس جگہ کا ہے جگر کا ہے گردے کا ہے پھپڑے کا ہے بلڑ کا ہے آپ اس کے متعلقات عدویات دھونڈ لیں رہن کا ہے ڈھونڈی جا سکتے ہیں میاز میں آپ نے لگا ہے ساتھ جو آپ نے مریض کے قضو کے متعلقات عدویات ہیں ان میں سے ایک دعائی نکال لیں ساتھ دھماسہ کیوں دے رہے ہیں مریض کی جو سمٹم ہیں غالب سمٹم ہیں آپ ساتھ وہ دے رہے ہیں لو جی آپ کینسر ٹھیک ہو جائے ہیں لوگ کینسر ٹھیک بڑھاتے ہیں نا کینسر ٹھیک ہو جائے گا اور پھر ہے وہ ہے مشکل ہے بلڈ کینسر کا علاج کرتے ہیں جاں سے اور کل سے آپ بلڈ کینسر کے سپیشلس آسان کارکوں میں جس طرح یہ کیا ہے شوگر کو جس طرح یہ گندم کی لگی کو بلڈ کینسر کا علاج ہمی پیٹی میں اتنا آسان ہے آپ کو سوری بھی کر سکتے ہیں اور میرا حیال میں اس میں کبھی فیل ہی نہیں ہو رہی اور پتہ نہیں کتنے مریض ہیں جو الحمدللہ دعائیں دے رہے ہیں ہم ٹھیک ہو جائے ہیں بلڈ کینسر کی کونسی دعائی تھی کی کتابیں جو لکھتی ہیں ایک ہی تو دعائی ات سے انترس ہے پڑھی ہے نا آپ کتابیں نگاہ نے ایک دعائی بھی کی ہے یار کارسی دے دیں سات سے انترس دے دیں مریض کو ہو گئے کہ آپ ان کی کمیں منیٹی انسان دے دیں دماثہ دیں آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ وہی کیس تھا ہم اس چکرم پڑھیں یہ خانسی نے رکھ دیجی نا صاحب رجلے دعائی بہت اگلی چیز ہے یہ بلڈ کینسر کا پورا پروٹوکول ہے اور اب کبھی فیل نہیں ہوں گے مریض کی جو علامات بنتی ہیں جو غالب علامات وہ دعائی دیں اس کے ساتھ سینو تس دیں اس کے ساتھ منیٹیم دیں مون کی کمیٹ ساتھ کارسی نوسی لگا دیں سینو تس تھارٹی میں دیں میں تھارٹی میں دیں میں منیٹیم تھارٹی میں دیں پوٹنسیل ساتھ ہوتا ہے کو مشکل نہیں